سلمان خان ایک ہزار سات سو پچاس کرون روپوں کے مالک ہیں اور ان کا جرمداتہ ہوا لائف سٹائل دیکھ کر اب حیران رہ جائیں گے سلمان خان جن کو بالی ووڈ کے سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے جب اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا تو ان کی پہلی کمائی صرف اور صرف پیچھتہ روپے تھی لیکن پچھلے بیس سالوں میں سلمان خان نے خوب پیسہ کمایا اور اسی وجہ سے ان کے چاہنے والے صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں صرف ایک فلم میں کام کرنے سے سلمان خان علیفاتے پوائنٹ فائیو ملیان یعنی پیچھتر کروہ روپے کماتے ہیں اور صرف دو ہزار اٹھارہ کی بات کی جائے تو سلمان خان نے فلموں میں سے ٹو ہینڈرڈ ایٹی سکس کروہ روپے کمائے صرف اتنا ہی نہیں سلمان خان صرف ایک ایڈورٹائزمنٹ کے دیر کروہ روپے کماتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ٹی وی شوز میں کام کرنے کا بھی سلمان کو ٹھیک تھاک معافضہ ملتا ہے جیسا کہ کے شروع والے سیزنز میں سلمان خان ایک ایپسوڈ کے دھائی کروہ روپے کماتے تھے اور سیزن ٹویلو میں ایک ایک ایپسوڈ کے تقریباً بارہ کروہ روپے ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی سلمان خان کی اپنی پروڈکشن کمپنیز ہیں انہوں نے بجرنگی بھائی جان اور ریس تھری جیسی سوپر ہٹ فلموں پر بھی کام کیا اب ظاہر ہے اتنے پیسے کمانے والا سوپر سٹار ہلکی پھول کی چیزوں پر تو پیسے خرچ کرنے سے رہا تو آئیے آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ بالی ووڈ کا سوپر سٹار اپنے پیسے خرچ کہاں کرتا ہے پچھلے تیس سالوں سے پچھلے تیس سالوں سے جیسے جیسے سلمان کی کمائی برتی چلی گئی ویسے ویسے ان کی پرپرٹیز میں بھی اضافہ ہوتا گیا انڈیا کے شہر ممبئی سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر پاول میں یہ ہے سلمان خان کا فارم ہاؤس خوبصورت ہرے بھرے پہاڑوں کے درمیان ڈیر سو اکر پر پھیلا یہ فارم ہاؤس سلمان خان نے اپنی بہن کے نام سے جوڑا ہوا ہے جس کو اورپٹا فارم ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اس فارم ہاؤس میں جدید سویمنگ پوس جمنیزیم ویلاز اور فارم ہاؤس میں موجود گھوڑوں کے لیے خاص جگہ موجود ہے سلمان خان کے اس فارم ہاؤس کی موجودہ مارکٹ ویلیو ایٹی سیون کرو روپیز ہے اور یہ ابھی صرف شروعات ہے سلمان خان کا گورائی بیچ ہولی بے ہوم سو اکر پر پھیلا ہوا ہے جس میں سویمنگ پول منی تھیٹر جمنیزیم اور ایک آلی شان گراؤنڈ صرف ٹرن بائکس کے لیے رکھا گیا ہے اور اگر آپ یہ ہولی بے ہوم خریدنا چاہیں تو یہ صرف بتیس کرو روپوں کا ہے اس کے علاوہ سلمان خان جس فلیٹ میں ابھی رہتے ہیں وہ سترہ کرو روپوں کا ہے ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے مرسیڈیز پینز ایس کلاس جس کی قیمت ایک کرو چالیس لاکھ روپے ہے دو کرو تیس لاکھ کی آٹومیٹک رینج روال وارز ایک کرو ستر لاکھ روپے کی آنڈی آر ایس سیون اس کے علاوہ ایکسز ایل ایکس فور سیونٹی بی ایم ڈیو ایکسز مرسیڈیز ای ایم جی جی ایل ایف فورٹی تھری اور ٹوٹا لینڈ کروز ہے ابھی یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا سلمان خان گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کرولا کی مہنگی ترین گاڑیوں پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی موٹر بائک کی کولیکشن میں وہ ہیوی بائکس ہیں جو اچھا خاصہ پیسے والا آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ان کے پاس بیس لاکھ روپوں کی آمار ون بائیس لاکھ کی سوزوکی جی ایس ایکس ون تیوشنڈ اٹھارہ لاکھ کی سوزوکی انٹر وڈر ون ہینڈرڈ اور ففٹین لاکھ کی سوزوکی ہاہ بوسہ موجود ہیں جن کو سلمان خان شوقہ چلاتے رہتے ہیں دنیا کے امیر ترین لوگ اپنے پاس ایک یورٹ بھی رکھتے ہیں تو اسی ریس میں سلمان خان پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں دو ہزار سولہ میں اپنی ففٹی بدے پر سلمان خان نے اپنے آپ کو ایک پرائیوٹ لکجری یورٹ گفت کی اس یورٹ کی قیمت تین کرو روپوں سے بھی زیادہ ہے ناظرین بے شک سلمان خان کا لائف سٹائل انتہائی شاہنہ ہے اور ان کی زندگی میں مختلف کنٹرور سیز میں گھری رہتی ہے لیکن جہاں بھی بات ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ہو سلمان خان وہاں سب سے پہلے پہنچتے ہیں یتیم نچوہے کے ساتھ کھیلنے سے لے کر غریب بچوں کو سائیکلز تقسیم کرنے تک چیلیٹی کا کوئی بھی موقع سلمان خان اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اسی وجہ سے سلمان خان نے بین ہیومن فاؤنڈیشن بھی قائم کی جس کا مقصد غریب بچوں کی مدد کرنا ہے ایک رپورٹ میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ سلمان خان اپنی کمائی کا نوے فیصد حصہ غریبوں میں بانڈ دیتے ہیں لیکن صرف دس کی صد حصہ میں یہ شہانہ زندگی گزارنا ممکن ہے تو نہیں اس کا جواب سلمان خان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں